میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہ دل حجہ کی عظمت اور فضیلت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے دو فرستادہ پیغمبر سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لیے چاہیے کہ ہم ان دونوں پیغمبروں کی نسبت جس ماہ مبارک سے ہے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو خوب عبادت میں گزاریں اور اللہ توفیق دے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اپنے نام عامال میں بے شمار نیکیوں کو جمع کریں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و تفیل ہم سب کو یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے یاد رکھیں نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں رکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل اللہ تعالی ہمیں ایک سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا گناہ معاف فرمائے گا برکتیں عطا فرمائے گا تو کوشش کریں کہ اس دن روزہ رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن خاص طور پر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کریں رو رو کر دعائیں کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار حجاجے کرام کے صدق و تفیل ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے نوی ذلحجہ کو انشاءاللہ العظیم خاص دعا کا اتمام کیا جائے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کے موقع پر آپ بھی آن لائن شریک ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گریوزاری التجا کرنے میں شامل ہو جائیں ہو سکتا ہے کسی کی آمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں چونکہ یوم عرفہ اللہ خاص تجلی فرماتا ہے تو ہمارے لئے بپناہ ضروری ہے کہ اس عظیم ساعات کے موقع پر ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنے رب کو راتی کرنے کی کوشش کریں اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ